السلام علیکم دوستو یہ دیکھئے اس ایج کا بچہ آپ کو باہر لے کے آنا ہے اور بائک کے ساتھ آنا ہے ٹھیک ہے اکیلا آنا ہے بلکل یہ دیکھیں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں اگر آپ کا کوئی دوست آنا چاہتا ہے زبردتی پھر اس کو لے آئے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر زیادہ سے زیادہ آپ اکیلا آ سکتے ہیں تاکہ اس کو ٹریننگ وغیرہ دے اور آپ کے ساتھ جلدی شیٹ ہو جائے ابھی میں اس کو باہر نکالوں گا بہجرہ آپ کو ساتھ لیانا ہے ابھی میں اس کو دیکھیں باہر نکالوں گا یار یہ کرنا جائے ہاتھ سے نکالوں گا اس کو میں باہر نکال رہا ہوں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے باہر نکال دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل نیو ہے ابھی فرس ٹائم اس کو میں باہر لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آ گیا دوستو پہلی بار فرس ٹرائے میں اس کو باہر لے کے آیا ہوں ابھی میرے ہاتھ پر آ گیا آپ کو اکیلا آنا ہے سب سے پہلے آپ کو اکیلا آنا ہے اگر آپ اکیلا نہیں آ سکتے ہیں تو دوسرا کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہو پھر وہ آئے تو دوسرا بندہ سائیڈ میں بیٹھ جائے وہ اس کو دسٹرب نہ کرے کبوتر کو میرے ہاتھ پر کبوتر آ گیا پھر سے میں اس کو رکھتا ہوں دیکھتے ہیں پھر سے آتا ہے تھوڑا دور گیا ہوں دیکھنا انشاءاللہ آئے گا یہ ڈر رہا ہے کوئی بھی سامنے بیٹھے ہیں اور دوسرے پرندہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ نیو ہے اس وجہ سے میرے شوز سے بھی ڈر رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تھوڑا آپ کو بھاگنا ہے نیچے گر رہا تھا یہ دیکھیں آ گیا ہاتھ پر اگر آپ کے ہاتھ پر آتا ہے کبوتر تھوڑا آپ کو بھاگنا ہے پیشے کی طرف جب آپ کے ہاتھ پر کبوتر آ رہا ہے تو آپ اس طرح جس طرح میں تھوڑا بھاگ رہا تھا آپ کو بھی تھوڑا اس طرح بھاگنا ہے ٹھیک ہے باقی آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا دو بار میں نے اس کو بلائے دو ہی بار میرے ہاتھ پر آ گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو دوستو سی ٹی پر آپ کو لگانے کبوتر یا پھر اس کا کوئی نام بھی رکھ سکتے ہیں آپ تاکہ کہیں گم ہو جائے پھر آپ اس کے نام سے اس کو بلائیں گے پھر آ جائے گا یا پھر سی ٹی ماریں گے اکثر ابھی تو سی ٹی وغیرہ سب کوئی مار رہا ہے تو آپ کوئی نام رکھیں تو وہ بھی اچھی بات ہے نام سے پکار ہوگے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس یا پھر سی ٹی مار ہوگے پھر بھی آ جائے گا ابھی یہ بچہ ہے دیکھیں کتنی ایج کا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس ایج کا جو بچہ ہے آپ باہر لے اس سے چھوٹا ہو تو پھر بھی لے آیا کریں پیس منٹ تیس منٹ تک آپ اس کو ٹریننگ دو گے یہ باہر کا ماحول دیکھے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا جب بڑا ہو جاتے ہیں تو آپ ڈاریکٹ بائیک کے ساتھ اڑاؤ گے یا پھر ڈاریکٹ باہر لے آگے تو پھر وہ ڈھرے گا ٹھیک ہے دوستو پھر اوپر کی طرف چلا جائے گا پھر آپ کے پیشے نہیں آئے گا جب بڑا ہو جائے گا پھر کہے گا یہ گاڑی کیا ہے یار یہ باہر کا ماحول کس طرح یہ پھر ڈھرے گا ابھی اس کو ہم لاسٹ بار تیسری بار ہم اس کو بلائیں گے تھوڑا میں دور ہو کر اس کو بلاؤں گا دیکھنا کس طرح یہ آتا ہے اس کو ہم باجرہ وغیرہ کھلائیں گے ٹھیک ہے باجرہ ساتھ میں لے آیا کریں دوستو اس میں ایب نہیں ہے جب آپ کا کبوتر فل سیٹ ہو جائے پھر نہیں لے آیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی میں اس کو بلا رہا ہوں تیسری بار ٹھیک ہے ڈر بھی رہا ہے تیسری بار اس کو ہم بلا رہے ہیں یہ دیکھنا اوہ دیکھو پیٹ گیا میں واگ رہا ہوں تو یہ میری گلاسز ہے اس میں خود کو دیکھ رہا ہے اس وجہ سے شاید ڈر رہا ہے تو خیر میں گلاسز اتھار دیتا ہوں ابھی اس کی وجہ سے کافی دوست کہہ رہے ہیں کہ کبوتر کو اس طرح پکڑ کر پھینکیں یا پھر وغیرہ کافی ٹریننگ بتا دیں یہ صحیح نہیں ہے ٹریننگ دوستو اس طرح پھیکنا کبوتر کو بس آپ کبوتر کو رکھیں گے آپ کے پاس پیار سے آئے تو ٹھیک ہے پیار سے اس کو بلائیں اور بہت پیار دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے روخان کا یہ بہت اچھی ٹریننگ دیتا ہے بازوں کو یہ بھائی آرہا ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم دوستو یہ بھائی بہت اچھے باز ٹریننگ کرتا ہے ماشاءاللہ میرے پاس کیوں نہیں آرہے تھے آپ کہ اسامہ کا یہ شوک ہے میں دور سے آپ کو دیکھوں ٹھیک ہے دوستو یہ میرے پاس نہیں آرہا تھا اس لیے کہ یہ بھی شوک بازوں کا کرتا ہے باز پالتا ہے بھائی تو یہ میرے پاس اس لیے نہیں آرہا تھا دور وہاں پر کھڑا تھا کہ اسامہ شوک کرے اور اسامہ کو مجھے ڈسٹرب نہ کروں میں نے اس کو خود بھولایا تو دوستو یہ اس طرح ہوتے ہیں جو شوک کو سمجھتے ہیں باقی لوگ تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے جو محنت کرتا ہے اس کو تنگ نہ کریں اللہ حافظ شکریہ مزید ٹریننگ کی ویڈیو میرے یوٹیب چینل پہ